حضرت ابو طالب تھلے اُتر کے سینے نہ راکے کہنے محبوب میرے سامنے رویا جے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے لالایا فرمایا محبوب آدھوٹی مذیتے میرے نال جلو ایک ہی اٹھتے حضور کاریسہ دے گے جسولے کافلہ مکہ دے بھی جو نکلیا ایک بوہیرہ نامی رہب نے رستے دے اندر گر جا دا پایا ہویا کہتے جی دو میں گر جی دو بن نکلیا ایتروں میں ایک کافلہ بکھے آئے اس کافلے دے ریچے کی اُٹھے اُٹھ دیکھ بچہ بیٹھایا ہے سخت توپ لگی ہے اسمال تو بدلیدہ ٹکڑایا ہے کہتے ہو بچہ چل گا جنگا ہے او نال سایا گردہ جنگا ہے او نال گیڑا سایا گردہ جنگا ہے او پوہیرہ نامی رہب ران ہو گیا او کہتے جی دو یوٹ دے جی دو چنگلا دے اندر جرختہ دے کولوں گزر دائے او یوٹ جی دو گزر دے کولوں گزر دائے ترخت دیا شاکا جڑیاں نے چوک گیاں دیا نے اسلام علیکم یا رسول اللہ سوڑیا تو آٹے دے سلام ہوئے او پوہیرہ نامی رہب جڑے کے لگا اے کدھرے ہوئی تے نہیں کدھرہ راویچ میں کلی پا کے بیٹھا ماں او نیاکھے کافلے والیوں آج پارا میں جی دی روٹی میرے وال کھانی ہے آج تے بھو تالب کہنا گیا کہ کدھی پانی نہیں سو پچھیا آج روٹی پہ پچھدائے اے سارے آگے حضور نہ آئے او نیاکھے جی دو نگر ماری او نیاکھے جی دیا سے دعوت کی تیئے او تی آیا ہی نہیں نائے نانو کی کرنائے جیس والے حضور نو بھولایا گیا جیس والے سرکار آگے او نیاکھے میں توڑنا لے لے دا گلان کرنا چاہنا ماں حضور تے بھو تالب کہ لگے میرے سامنے پچھ کی پچھنائے او نیاکھے اکھاں خراب نے یا سرخی اکھاں دی ہمیشہ انجدی رہن دیئے او نیاکھے آئے سرخی ہمیشہ ہی رہن دیئے او حضور نو پچھنے توڑی نیندی کی کفیتے حضور آگے نے میری اکھاں باندھو گیا نے دل جاگ داؤں دائے دو پردہ چوکھ لماں جس والے کمید چکیے مورے نبو ودوے کھئے ابو تالب لو کہ لگے پتہ یہ کونے او کہنے لے میرا پتی جائے او کہنے لے کھانی پتی جانے خدا دی خدای دا پادشاہ بڑھ دے شبحانہ نارے تکبیر